السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک انسٹنٹ ماس کی ریسپی شیئر کروں گے یہ ریمیڈی آپ کے ساتھ بتاؤں گی ایک بہت اچھی چاول کی آٹے سے ہم اس کو بنائیں گے اور یہ ماس آج کل جیسے شادیوں کا سیزن ہے شادیاں سٹارٹ ہیں مجھے بھی اسی طرح ایک شادی پر جانا تھا اور میں نے اس سے پہلے میں ویسے بھی جو گھریلو ٹوٹکی ہوتے ہیں میں ان کو اپلائے کرتی ہی رہتی ہوں وقتن فا وقتن تو سردیوں میں آپ کو پتہ سکن کتنی زیادہ ڈرائے ہو رہی ہوتی ہے اور جب مجھے شادی پر جانا ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ تو میں اس طرح سے کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور اپلائے کر لیتی ہوں تو بہت جلدی اور کیکلی ان کا افیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے یہ کوئی سائیڈ افیکٹ والی نہیں ہوتی ہے ہوم ریمیڈی جو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتی ہے آپ کسی بھی قسم کے چہرے پہ آپ لوگ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں ان کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ان کا نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا تو بس میں ادھر جو ہے وہ بھنا رہی تھی اپنی ریمیڈی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اس سکن میں بہت اچھا سا گروہ آتا ہے شاہین آتی ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ چاول کارٹا لیا ہے میرے پاس چاول کارٹا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے جو چاول ہوتے ہیں وہ لے کے ان کو باریک سا پیس کے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شہد ایڈ کی ہے اب شہد جو ہے آج کل سردیوں میں تھوڑا سا ہارڈ سا ہوتا ہے تو پہلے میں نے ایڈ کی اس کوئی پیسٹ وغیرہ نہیں بنا پھر میں نے ایک چمچ بعد میں تھوڑی سی یہ اور ملٹ کر کے دوبارہ سے تھوڑا ایڈ کروں گے یہاں پر میں نے دوبارہ سے شہد ایڈ کر لیا تو کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے پیسٹ آپ نے زیادہ بنانے ہے کم بنانے ہے کوئی چیز زیادہ ہو جہا کم ہو جہا کچھ فرق نہیں پڑتا آپ لوگ بے شک کوئی اگر شہد زیادہ ڈال رہے ہیں پیسٹ نہیں بن رہا جیسے میرا نہیں بنا تھا میں نے پھر تھوڑا سا اوپر شہد ڈال دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ ہم نے کھانا تو ہے نہیں فیسٹ کے اوپر لگانے ہیں اور کوئی بھی ایسی انگیڈینٹس یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے چیرے کو نقصان دے تو یہ اس کو لگانے کے بعد جو مجھے مزا آیا نا وہ جی ہے کہ یہ آپ کا 3 in 1 کا کام کرے گا کلینزنگ بھی سکربنگ بہت اچھی سے سکربنگ ہوتی ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پیسٹ بنا کے موپے لگا لینے دس پندرہ مینٹ ویٹ کرنے ہلکا لکا ڈرائے ہو جائے گا تو ہاتھوں کو گھیلا کر کے فیسٹ کے اوپر سے رب کر کر کے ہتارنے لیکن یہ جو چاول ہے نا یہ سکربنگ بہت ہارڈی ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت زور رور سے ہاتھوں سے رکڑنا نہیں ہے کہ یہ نئے فیسٹ پہ ریشیس پڑ جائے بالکل نرم نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے سارا اس ماسٹ کو لگانے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کے اندر میں تھوڑی سی بھلائی گھر کی جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں بھلائی نہیں ہے تو آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے دو سے تین ڈراب میں نے بس ایسے ایڈ کی ہیں تھوڑا سا اس پیسٹ کو لکویڈی بھنانے کے لیے بس تو یہ تین چیزیں بس میں نے ایڈ کی ہیں چاول کارٹا شہد اور دودھ یا بھلائی جو بھی چیز آپ کے پاس اویلی بھلو یہ بھنا کے بس اس طرح سے فوراں سے کیونکہ آج کل شادیاں وادیاں تو میں نے سوچا میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی جو ہے نا اس طرح سے کوئی ریمیڈیز وغیرہ ضرور لگا لیں اور ہوم ریمیڈیز کو ضرور اپلائے کر لیا کریں ان کا اگر فائدہ نہیں وہ دیتی تو نقصان بھی نہیں دیتی اور وہ آپ لوگوں کو انسٹنٹ جو ہے نا فرق بھی ضرور دکھاتی ہیں تو میڈکیٹڈ چیزیں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ ہوم ریمیڈیز اپلائے کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے دیں اجازت چلتے ہوں اللہ حافظ